دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام باللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت تریم محفل بفضل اکالہ اسے بخاری کے موقع پر انعقاد پذیر ہے مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے بڑے اہل علم اہل دانش اور اہل فکر و نظر کے خطابات ان کی نقابت ان کے اشعار سماد کر لیے ہیں اور میرے بعد بھی یہ محفل جاری رہے گی میں بہت طویل گفتگو کرنے کی بجائے بہت اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں تشریح کے ساتھ اور اس کے کچھ ضروری لوازمات کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق قطع فرمائے اس وقت ہر ماباپ فکر مند ہے کہ یہ موجودہ جو دور ہے یہ جو حالات ہیں ان حالات میں ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا ہر ماباپ کی ایک ہی فکر ہے ہمارے بچوں کے کل کا ان کے فیوچر کا کیا ہوگا ان کے مستقبل کا کیا ہوگا اس لیے کہ اگر مذہبی معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں تو ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ مذہب سے دور ہے لوگ مذہب بیداری کی بات کرتے ہیں ماز اللہ لوگ مذہب سے بیزار نظر آ رہے ہیں مذہب کے حوالے سے لوگ الگ الگ باتیں کرتے نظر آتے ہیں تو مذہبی معاملے کے اندر ہماری قوم کے نوجوان دن بدن مذہب سے کوسو دور نظر آتے ہیں مثال کے طور پر شراب اور نشے نے ایک طرف ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے کہیں پر بدکاری نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے کہیں پر بدمگاہی نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے کہیں پر بدعفیدگی نے ان کو مذہب سے دور کر دیا ہے حالات یہ ہیں کہ جیتے جی بچے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے تو مرنے کے بعد یہ مغفرت کی دعا کب کریں گے اللہ ہو اکبر جو قوم پنج وقتہ نماز کا تصور تو دور کی بات ہے جمعہ کی دو رکت پڑھ کر جو مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں جس قوم کا حال یہ ہو وہ قوم سجدوں سے زمین کو کیسے آباد کرے گی یہ حال مذہبی معاملات میں ہے کوئی سود کا دھندہ کر رہا ہے کوئی جوے کے دھندے کے اندر مصروف ہے گرز کے دین اور مذہب کے حوالے سے کوئی فکر نہیں جہاں تک معیشت اور معاش کا معاملہ ہے غربت دن بدن مسلمانوں کے گلے پڑھتی جا رہی ہے ہر دن مسلمان غریب ہو رہا ہے ہر دن مسلمان مفلس ہو رہا ہے یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے دنیا کا منصوبہ ہے پہلے مسلمانوں کو غریب کرو اور اس کے بعد پھر روٹی دے کر ان کا ایمان چھینو میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانو یہ جو پوری دنیا کے اندر کہیں جنگیں مسلط کی جا رہی ہے فسادات کیے جا رہے ہیں جو معاملات کیے جا رہے ہیں آپ دیکھ لئے ایک منظم سازش ہے قوم مسلم کو غریب کر دیا جائے قوم مسلم کو مفلس کر دیا جائے اس لئے کہ سب کا ایمان بلال حبشی کی طرح تو نہیں ہو سکتا اللہ ہو اکبر کہ غربت کی چکی میں پسنے کے بعد بھی اللہ اللہ خون تو بہا سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے اس لئے تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ یہ بات کہنے کی نہیں لیکن اگر جلسوں میں نہ کہیں تو پھر کہاں کہیں آپ ہمیں ملتے کہاں ہیں اللہ ہو اکبر سب سے زیادہ لوجوں میں اگر کسی کی بچیاں بک رہی ہیں تو وہ کلمہ پڑنے والوں کی بچیاں بک رہی ہیں اللہ ہو اکبر پوری دنیا کا سروے کر لیں آپ وجہ اور اسی طریقے سے ارتداد کی جو لہر ہے ارتداد اس کو کہتے ہیں کہ مذہب حق کو چھوڑ کر کے کسی گلت طرف چلے جانے کو ارتداد کہتے ہیں بچیاں اگر ارتداد کی طرف جا رہی ہے سب سے بڑی وجہ غربت ہے سب سے بڑی وجہ مفلسی ہے سگنلوں پر بیٹیاں اگر برکہ پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہے تو غربت اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اللہ ہو اکبر آنے والے دنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے پتہ نہیں آپ اور ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے لیکن ہماری قوم تو رہے گی ہماری نسلہ تو رہے گی ہمارے بچے تو رہیں گے اللہ ہو اکبر حالات یہ ہیں کہ چپل اور جوتے سلنے والوں سے زیادہ علمی میار قوم مسلم کا گر چکا ہے بیت الخلہ صاف کرنے والوں سے زیادہ علمی میار قوم مسلم کا گر چکا ہے یہ رونا ہے جو سب روتے ہیں علاج کیا ہے آخر ہم اپنے بچوں کو کیا دیں کیا سکھائیں کہ ہمارے بچے دوسری قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں اس لئے کہ بیماری کا ڈلڈورہ بہت پیٹ چکے ہیں بیماری کا رونا بہت رو چکے ہیں علاج کی طرف آئیں تو آج جب میں اب آپ کے سامنے علاج پیش کرتا ہوں میں کون ہوتا ہوں علاج پیش کرنے والا طبیب روحانی مصطفی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج پیش کیا ہے بہت نمبہ چوڑا نہیں ہے صرف تین باتوں کی طرف حضور نے شانہ فرمایا ہے وہ تین باتیں پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا گفتگو طویل بھی ہوتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں اس لیے آپ کو گفتگو یاد رہیں میں اختصار سے کام لیتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں پھر کہتا ہوں کوئی خطابت کرنے نہیں آیا صرف اور صرف دل کا درب آپ کے دلوں کے دروازے پر انڈیلنے کے لیے آئے ہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری باپ اتنا بڑا مجمع ہے بنگال کی سرزمین پر اگر اتنے ہی لوگوں میں انقلاب پیدا ہو جائے تو پورے بنگال کے اندر انقلاب پیدا ہوگا اس لیے کہ انقلاب کے لیے وہوتوں کی ضرورت نہیں ہوتی بدر میں تین سو تیرہ انقلابی تھے اللہ اکبر کربلا میں بہتر انقلابی تھے مگر اندازہ تو فرمائیں چند لوگوں کے بدلنے سے زمانے نے کیسا انقلاب دیکھا اس لیے میری گزارش ہے تمجھوں کے ساتھ سننا اور اگر آپ انجوئے کے لیے آئے ہیں دل بہلانے کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن اگر باقی آپ دردے دل سننے کے لیے آئے ہیں تو آئیے اپنے بچوں کو ہمیں تین باتیں سکھانی ہوگی اور میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صادق و مزدوق مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاہ فرمایا اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ اور تین باتیں سکھانے کا حکم دیا نمبر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت پہلے نمبر پر سکھاؤ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت پہلے نمبر پر سکھاؤ اللہ ہو اکبر دیکھو تین باتوں میں پہلی بات رسول اللہ کی محبت حضور علیہ السلام کا عشق اپنے بچوں کو سکھاؤ اللہ ہو اکبر مائے اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے آگے چل کر کے بھیگ نہ مانگیں تمہارے بچے رسوہ نہ ہو تمہارے بچے زلیل نہ ہو تمہارے بچے قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مقابلہ کر سکے تمہارے بچے ایک ناقابل تسکیر قوت بن کر لوگوں کے سامنے ابرے تو اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلاؤ محبتِ رسول کا جام پلاؤ آپ سوچیں گے یہ عشق و آخر کونسی چیز ہے محبتِ رسول کیا چیز ہے اللہ کے رسول فرمانے ہیں اگر جینا ہے عزت کے ساتھ تو پہلے نمبر پر عشقِ رسول چاہیے محبتِ رسول چاہیے خدا کے عزت کی قسم عشقِ مصطفیٰ میں اتنی طاقت ہے کہ وزیر تو وزیر ہے امیر تو امیر ہے بادشاہ تو بادشاہ ہے جس کے سینے میں عشقِ مصطفیٰ ہوتا ہے فرشتے بھی قبر میں اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں تکبیر تکبیر نہ آیا آپ مصطفیٰ آیا حضرت آپ بادشاہوں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو وزیروں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو آپ سیاسی لیڈروں سے تعظیم وصول کرنا چاہ رہے ہو خدا کی زد کی قسم جسے من کر نقیر کہتے ہیں اگر عشق والا سینہ دل میں لے جاؤ گے تو فرشتے بھی عشق کرتے فرشتے بھی تعظیم کرتے نظر آئیں گے میرے امام اہل سنت کے امام کہتے ہیں نقیرین کرتے ہیں تعظیم میری نقیرین کرتے ہیں تعظیم میری فیدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے جب عشق مصطفیٰ جب عشق مصطفیٰ میری گزارش ہے کوشش کریں زیادہ نعرے نہ لگائیں تو میں نعرے کا مخالف نہیں ٹائم بچا دیتا کہ شبیر بھائی کو زیادہ وقت مل جائے تھوڑا سے ٹائم بچا دیتا اس لیے کہ مجھے اس کا خیال رہتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو آئیں ہیں وہ بھی میری ہی طرح مہمان ہے اور میرے بعد جو آنے والے وہ بھی میری ہی طرح مہمان ہے کسی کی حق تلفی نہ ہو اس لیے میری گزارش ہے ٹائم بچا صرف سن لیں گے آپ کئی بہت زیادہ ضرورت ہو تو الگ بات ہے ورنہ مجھے بے سوز نعروں سے کوئی شوق نہیں ہے اس لیے کہ بے سوز نعرے جو رسمی ہے وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے تو اس لیے مجھے بے سوز نعرے نہیں بلکہ عملی نعروں کی ضرورت ہے سوز کے ساتھ نعروں کی ضرورت ہے اور جس قوم کے اندر فجر میں اٹھنے کا شوق نہیں ہے مجھے اس قوم کے نعروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس لیے کہ جو رات کو نعرے لگائیں کہ گلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور اسی جلسے کی صبح فجر میں سوتے پڑے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے عمل کچھ کہہ رہا ہے اگر منافقت اس کو نہیں کہتے تو پھر اس کو میں آپ کو کوئی گالی دینے نہیں آیا ہے لیکن میری گزارش ہے کہ اپنے عمال دیکھو اور اپنی زبان دیکھو بڑی باتیں کرنے میں سننی بہت آگے ہے بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ بول جاتے ہیں لیکن جب قوم کے جسموں پہ ناسور ہو جائے تو پھر نشتر کے سوا کرے کیا آپ کو گلکن تو نہیں دے سکتی نا پھر نشتر ہی لگانا ہوگا اور جو نشتر لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا تو بات سننے توجہ کے ساتھ آپ کی محبتوں کی قدر کرتے لیکن تھوڑا ٹائم بچائیں اللہ اکبر عشق کتنا ناقتور ہے جو فرشتوں سے عزت کروا دے اسے عشق رسول کہتے ہیں تو دنیا کیوں عزت نہیں کرے گی اب یہاں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں جب عشق فرشتوں سے عزت کروا لیتا ہے تو اگر آج دنیا ہماری عزت نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم عشق رسول میں کمزور واقع ہوئے ہیں عشق کی بات تو ہو رہی ہے عشق کی واردات کہاں ہے باتیں بہت ہیں واردات قلبی کیا ہے قلب کی تحفیت کیا ہے اللہ اکبر اگر آپ کو کہوں عشق اگر ہو جائے تو پھر جانور بھی عزت کرتے ہیں عشق اگر ہو جائے تو جانور بھی عزت کرتے ہیں کوئی کہانی قصے کی بات نہیں حقیقتیں ہیں عشق ناقابل تسخیط قوت کا نام ہے ایک بات یاد رکھنا کروڑ و ہتیار کی قوت وہ کام نہیں کر سکتی جو عشق کی قوت کام کرتی ہیں اس لیے کہ ہتیار اٹھتے ہیں تو کافر کرتے ہیں اور عشق جب اٹھتا ہے تو پھر کافر بھی ایمان میں داخل ہونے کا شرف حاصل کر لیتے ہیں کیا تمہیں نہیں پتا ایک عاشق ہندوستان آیا تھا کسی کے موپے ایک دماجہ بھی نہیں مارا اور نبے لاکھ کو عاشقِ رسول اگر نبے لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے وہ طاقت کونسی تھی غوری کے پاس تلوار کی قوت ہو سکتی تھی مغلو کے پاس تلوار کی قوت ہو سکتی تھی تغلق کے پاس تلوار کی طاقت ہو سکتی تھی لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تلوار والے شکست کھا جاتے ہیں عشق والے کہیں شکست نہیں کھاتے اہلِ عشق ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں اس لیے میری گزارش ہے عشق پہ محنت کرو عشقِ رسول عشقوں سے مراد عشقِ رسول پہ محنت کرو اب یہ عشقوں ہوگا کیسے عشقوں پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے نمبر ایک کسرت کے ساتھ خود بھی دروش شریف پڑھو اپنے بچوں کو بھی دروش شریف کا پابن بناو اسی طرح ناتے رسول کسرت سے سنو اپنے بچوں کو بھی ناتے سناؤ آج کل ناتے بڑی ٹارگیٹ پر ہیں لوگ ناتوں کی مخالفت کرتے ہیں یہ کیا لگا رکھائیں سنیوں نے یہ گانے پر پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ظالموں تم نے کفریان گانے کے اشعار کی مخالفت نہیں کی تمہیں رسول اللہ کی ناتے دکھتی ہے اور تمہیں عبیدت کا فتوہ سوچتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایک ذات تو بتا دو اللہ ہو اکبر جو اپنے زمانے کی مقدر ہسکی ہوئی ہے اور اس نے ناتے رسول نہ کہی ہو سب تو اپنی جگہ ہے بلکہ خود خدا کو دیکھیں خدا بھی ناتے رسول کہتے ہیں وہاں نظر آتا ہے جب خالق ناتے کہتا ہے تو مخلوق کے لئے کونسی بدت ہے حضور سرکار نظمی نے کہا تھا آغاز سے اخیر تک قرآن ناتے مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انو کا ٹھنگ ہے اللہ ہو اکبر یاد رکھنا نات بہت قیمتلی شرمایہ ہے نات کہنے والا جب نات پڑھتا ہے اگر بس اللہ اور اس کے رسول کی رضاں کے لئے نات پڑھی جائے تو محفل میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے اللہ ہو اکبر اور نات حضور علیہ السلام اللہ ہو اکبر برائیں راست عاشقوں سے سنتے ہیں یہ بات یاد رکھنا اس لیے کہ ہم اس نبی کو نہیں مانتے جو مر کے مٹی میں مل گیا ہمارا تو تصور یہ ہے نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے لوگ آنے جانے کی بات کرتے ہیں ہم نے کہا نہ جانا اپنی جگہ ہے ہمارا نبی تو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے ہمارا نبی تو میرے امان کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے خود بھی ناتیں پڑھو بچوں کو ناتیں سناؤ گانوں سے دور ہو جاؤ عشق مصطفیٰ پیدا کرنے کا سبب درود شریف کی کسرت ناتوں کی کسرت اور تیسری چیز حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے واقعات خود بھی پڑھو بچوں کو بھی پڑھاؤ اگر نئی پڑھے لکھے ہو تو جو علماء سیرت کے واقعات اہل سنت کے بیان کرتے ہیں حضور کے موجزات بیان کرتے ہیں ان سے سنو دل میں عشق پیدا ہوگا اللہ کی عزت کی قسم سنیو جتنی خوبصورت زندگی اپنے نبی کی ہے اتنی خوبصورت زندگی کسی کی نہیں ہے اللہ اللہ بے عیب زندگی صاف و شفاف زندگی انتہائی متقدس والی زندگی انتہائی مقدس زندگی کیا تم نے کبھی دیکھا بھی ہے کہ جو گالی سن کر کے دشمن کو دعا دیتا ہے کیا تم نے کبھی سنا بھی ہے اللہ اکبر کہ جو اتنا بلند ہو کہ خدا اس کی رضا چاہے وہ ایک بڑیا کا بوجھ اٹھا کر اس کے گھر پر پہنچاتا ہے آئیے اگر آپ کو نہیں بتا ہے یہ واقعات تو میں واقعات نہیں بیان کروں گا صرف اشارے دے کر آگے بڑھوں گا تاکہ بچوں کو سنا سکو اور یہ تو ایک محفل میں تو سارے واقعات بیان بھی نہیں ہو سکتے بلکہ ایک بات کہوں یہ نبی پاک کا موجزہ ہے زندگیاں ختم ہو جائے گی حضور کی سیرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی حضور کی زندگی کبھی بیان نہیں ہو سکتی مکمل طور پہ لیکن چلی اشارے دے کر آگے بڑھتا ہوں دیکھو ہمارے نبی کیسے تھے پھر آپ خود سوچنا رسول اللہ کیسے تھے کہا جاتا ہے حضور کی شان اللہ اکبر اپنے بچوں کو بتاؤ اپنے بچوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو اور سیرت رسول اپنے گھر کے اندر رائش کرو کہتے ہیں ایک مرتبہ اپنے الفاظ کے جامعے میں اس کر رہا ہوں ایک مرتبہ مکہ کی سرزمین ہے مکہ کی سرزمین پر شام کا وقت ہے سورج ابھی ابھی اپنا چہرہ اللہ اکبر آسمان کے گھونگٹ میں چھپانے والا ہے ایسے عالم میں افرات افری کا ماحول ہے جلدی جلدی سب لوگ اپنی اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں ایسے میں بازار کی رونہ کم ہونے والی ہے آج کل تو روات کے دس گیارہ گیارہ بجے تک بازار چلتے ہیں بجلی کا دور ہے برک کا دور ہے ترقی کا دور ہے تکنالوجی کا دور ہے اس زمانے میں چراغ تھے اور چراغ بھی سب کے گھروں میں نہیں جلتے تھے اس زمانے میں چراغ بھی صرف مالداروں کے گھر میں جلتے تھے بازار میں تو چراغ کا تصور نہیں تھا ادھر آسمان کا سورج گروہ ہوگا ادھر بازار کی رونہ ختم ہو جائے گی اس لئے جلدی جلدی لوگ اپنے سامان کو سمیٹ رہے تھے مگر اس بازار کے اندر بقت المکرمہ کے بازار میں ایک بڑیا تھی جو کبھی دائیں دیکھتی کبھی بائیں دیکھتی کبھی آگے دیکھتی کبھی پیچھے دیکھتی ایسے وہ دیکھ رہی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو جیسے وہ کسی کی منتظر ہو ایسے عالم میں ایک جوان منمونی صورت والا کالیاں ظلفوں والا چمکتے چہرے والا ایسی چمک اس کے چہرے میں کہ اللہ ہو اکبر جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام نرگسی آنکھوں کا اللہ ہو اکبر جوبن یہ ہے اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا اس نگاہ انعیت پہ لاکھوں سلام بیشانی کا حال یہ ہے جس کے مات شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام ہاتھوں کی کیفیت یہ ہے اللہ ہو اکبر ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجہ بیر سماحت پہ لاکھوں سلام کیفیت یہ ہے کہ کبھی حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے آجزی کرنے پر آ جائیں لیکن جب اپنی شان دکھانے پر آتے ہیں بلکہ جبریل بھی تھک کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ میرے نبی کو حلیمہ کی بکری کے پیچھے دیکھ کر اپنے جیسا کیوں کہتے ہیں آسمانوں پہ جبریل کو تھکانے والا بھی تو دیکھو اللہ ہو اکبر جس کے ساتھ جبریل چلتے تھک جائیں اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا میرے امام کہتے ہیں تھکیتے روح الامی کے بازو کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امیر چھوٹی لگائے حسرت کے ولولے میراج بیان ہو رہی تھی ابھی دو چار دن پہلے لوگ میراج بیان آپ گوھر کریں جبریل کون ہے جو پلک کے جھپکتے صدرہ سے زمین پہ آتے ہیں رفتار یہ ہے جبریل اگر پر کھول کر کے پھر پر بن کرتے ہیں ہزاروں سال کا فاصلہ تیہ کرتے ہیں اس کو جبریل کہتے ہیں لیکن وہ جبریل تھکتے کس کے ساتھ ہیں تھکتے کس کے ساتھ ہیں میں نے نعرہ لگانے سے روکا ہے سبحان اللہ کہنے سے نہیں روکا ہے اتنا ڈر کرتے ہیں بھئی حضور کا ذکر آئے ہیں تو پھر اللہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں میں لوگوں کو کہتا ہوں جب اللہ کے رسول کا ذکر آتا ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں میرے کہا سبحان اللہ اللہ خود کہتا ہے نا پہلے ذکر مصطفیٰ آ رہا ہے تو پہلے خود ہی کہہ رہا ہے سبحان اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ پاک ہے تو آپ بھی کہیں گے نا لیکن میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاؤں اگرچہ بنگال میں یہ شیر کی تشریح تھوڑی مشکل ہے اس لئے کہ یہاں کے لوگ بنگلہ زبان بنگلہ ہی بولتے ہیں لکنو اور دنی والوں کو اس کی سمجھ نہیں آسکتی تو بنگلہ والوں کو اس کی سمجھ کم آئے گی لیکن میں کوئی اس میں ڈروں گا نہیں کیوں اس لئے کہ زبان سمجھ میں آئے نہ آئے عشق کے جذبات سب کے یقصہ ہوتے ہیں زبان والوں کو سمجھانا مشکل ہے عشق والوں کو سمجھانا مشکل نہیں ہے اور پھر اگر خان کا بخاریہ کے سید کے قدموں میں بیٹھتے ہو تو اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے باہر گوھر فرمائیں وہ جبریل جو پر پھیلا کر صرف سمیٹ لیں تو ہزاروں سال کا فاصلہ تیہ کر لیتے ہیں اس جبریل کو تھکانا کوئی معمولی کام ہے اور تھکن بھی کون سی تھکن میں کوئی بہت موقع اور علم والا آدمی نہیں ہوں نقیب صاحب نے بڑی نوازشات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے جملوں کو میرے لئے دعا بنا کے قبول کرے لیکن شاید یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لئے انہوں نے اتنی بڑی باتیں کہہ دی اللہ ان کے حسن زن کی لاج رکھی اور یہ جو دعا انہوں نے میرے لئے کہ اللہ وہی دعا ان کے حق میں قبول کرے اللہ ہمارے علماء کے حسن زن کی لاج رکھے لیکن امام اہل سنت جو ایک سو آٹھ علوم و فنون کے ماہر تھے انہوں نے جبریل علیہ السلام کی تھکن بیان کی میراج میں جو تھکن جبریل ہے اس کو بیان کیا دیکھو تھکن تین قسم کی ہوتی توجہ ہے آپ کی آپ تھک جانا تو خاموش ہو جانا میں سمجھ جاؤں گا کہ میں نے بیٹھ جانا ہے ویسے تو میں بیٹھ ہی گیا ہوں لیکن میں نے ہٹ جانا ہے ٹھیک توجہ ہے آپ کی تھکن کتنی قسم کی ہوتی ہے جب کوئی کسی کے ساتھ چلتا ہے جب کوئی کسی کے ساتھ چلتا ہے تو چلتے چلتے وہ تھک جاتا ہے وہ تھک جاتا ہے تو تھکنے سے وہ چلنا کم کر دیتا ہے لیکن تھک کر ابھی وہ ہمت اور اس کا شوق کہتا ہے کہ چلو چلتی ہیں تو تھکنے کے بعد بھی وہ جو چلنے والا تیز رفتار سوار ہے وہ اس کا دامن پکڑ لیتا ہے یہ دوسری قسم کی تھکن ہے پہلے تھک جانا پھر دامن پکڑ کر اس کے سہارے چلنا اور نمبر تین پھر اتنی تھکن ہو جاتی ہے کہ دامن چھوٹ جاتا ہے اور چلنے والا بیٹھ جاتا ہے اب نہ پیر ساتھ دیتے ہیں نہ دامن ساتھ دیتا ہے تو وہ حیرت سے جانے والے کو صرف دیکھتا رہتا ہے یہ تیسرے نمبر کی تھکن ہے پہلے تھک جانا پھر دامن پکڑ لینا پھر تھک کر کے چلنے کے قابل نہ رہنا تو دامن کا چھوٹ جانا اور جانے والے کو صرف نظروں سے ٹک ٹکی بان کر شوق سے دیکھنا وہ جبریل جو پر کھول کے بند کریں تو ہزاروں سال کا فاصلہ تیہ کریں جب میراج میں میرے نبی کے ساتھ چلے تھے تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلنے والا میرا نبی جب اپنی شان کے مطابق آگے پڑھا تو امام اب جبریل کی تینوں تھکن کو بیان کر دے نمبر ایک تھکے تے روح الامی کے بازو کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو تھکے تے روح الامی کے بازو کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگائے حسرت کے ولولے جبریل کی تھکن پہلے نمبر کی نہیں تھی بلکہ جبریل کی تھکن تیسرے نمبر کی تھی ایسا تھک چکے تھے کہ جا نہیں سکتے تھے بس نگائے حسرت سے دیکھ رہے تھے اور حضور وہاں گئے پھر جہاں جبریل کا گمان بھی نہیں جا سکتا گنچے جو چٹکے تھے وہاں اوہاں تنا کے بھاگ میں بلبلے صدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں اللہ اکبر یہ اپنے نبی کی شان ہے لیکن آجزی دیکھو اللہ اللہ وہ بڑیہ کسی کا انتظار کر رہی ہے انتظار کرتے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتی ہے ایک جوان من مہنی صورت والا آتا ہے آ کر کے کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے مائی کس کا انتظار ہے مائی کس کا انتظار ہے بڑیہ نے کہا اے جوان کوئی مزدور چاہیے میرا سامان بکا نہیں ہے میں اس کو سر پہ اٹھا کے گھر نہیں لے جا سکتی میرا سامان کوئی اٹھا کر کے لے جائے اس جوان نے کہا مائی میں اٹھا دوں ہائے ہائے گورت سبان اللہ نہ مذہب دیکھا نہ علاقہ دیکھا نہ برادری دیکھی دیکھے تو سہی لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گردی اور وہ نفرت ہمارے یہاں نفرتیں ہے ہی نہیں سبان اللہ ہمارا مذہب تو کہتا ہے محبت سب کے لیے نفرت کسی کے لیے نہیں ہم نفرت کہاں سے لائیں اس لیے کہ نفرت کیا نفرت ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے جس سے اللہ و رسول حکم دے دے پھر ہم اس پر عمل کرنے کے لیے نازم ہمارے لیے ہوکہ ہم پابل قرآن و سنت کے پھر کیا ہوا اس جوان نے اس بڑھیا کا سامان اپنے سر پہ اٹھایا اٹھا کر کے بڑھیا آگے چلی جوان پیچھے چلا اس کا گھر آیا اس جوان نے سامان رکھ دیا بڑھیا نے کہا بیٹے میرے پاس مزدوری دینے کے لیے پیسے نہیں جوان نے کہا مائی اگر تُو مزدوری دینے کے لیے پیسے نہیں رکھتی تو میں کوئی مزدور بھی نہیں میں کوئی مزدور نہیں ہوں میں نے تو انسانیت کے ناتے تیری مدد کی ہے میں نے کوئی مزدوری نہیں کی ہے اس بڑھیا کو پیار آگیا اس جوان نے کہا اچھا میں چلوں اس نے کہا رکھ تیری صورت بڑی پیاری ہے تیری صورت من کو بھاتی ہے من بھاتی تیری صورت ہے مزدوری تو نہیں دے سکتی چند جملوں کا بوش تیرے دامن میں ڈال دیتی ہوں اس لیے کہ پیسوں سے زیادہ قیمتی کبھی کبھی نصیحت نہیں ہوتی ہے اے جوان ادھر آہ گوھر سے سن مکہ میں ہنگامہ ہے مکہ میں توفان ہے بھائی بھائی میں اختلاف ہے چچاں بھتیجے میں اختلاف ہے مامو بھانجے میں اختلاف ہے ماباپ اولاد میں اختلاف ہے کا کیوں کا ایک شخص سے اٹھا ہے عبد المتنب کا پوتا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے ابو طالب کا بھتیجہ ہے محمد اس کا نام ہے نبوت کا اعلان کیا ہے بیٹے اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جو اس کا ہو جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے تو اس کے کبھی قریب مت جانا اگر تو اس کے قریب جائے گا تو تجھ جیسا اچھا جوان بھی اسی کا ہو کر کے رہ جائے گا آپ نے پوچھا مائی کیا اس جوان کو تو نے دیکھا میں نے ابھی تک دیکھا نہیں اس کی بات سنی نہیں سنی لیکن بس اتنا سن رکھا ہے دیکھو پروپگنڈا کتنا خطرناک ہوتا ہے یاد رکھنا پروپگنڈے کو اپنے کردار سے ڈیمیج کرنا ضروری ہوتا ہے پروپگنڈے کو اپنے کردار سے ختم کرنا ضروری ہوتا ہے اور دنیا جب پروپگنڈا کرتی ہے تو فائدہ ہم کو ہوتا ہے کیوں تاکہ ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم کون ہیں اگر دنیا پروپگنڈا کر رہی تو کرنے دیجئے اپنے اخلاق سے بتائیے کردار سے بتائیے سیرت مصطفیٰ سے بتائیے ہم کون ہیں اللہ اکبر آقا نے کیا پوچھا کہ تو اس کو سن چکی ہے اس کو دیکھنے میں نے نہیں دیکھا تو کیا بتا ہے مگر تیری صورت پیاری تھی میں نے چند نصیت کے جملے تیرے دامن میں ڈال دیئے بڑی سادگی سے میرے معصوم نے کہا بلکہ سید المعصومین نے کہا کہ مائی تصور کرو جس محمد کی مخالفت تم کر رہی ہو اگر وہ محمد میں ہی ہوں تو تمہارا ریکشن کیا ہوگی تمہارا کیا انداز ہوگا اس بڑیہ نے کہا اگر وہ محمد تو ہی ہے تو سارا مکہ جھوڑ بول رہا ہے تو سچائے میں کلمہ پر کے مسلمان ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اپنا نبی ہے اللہ اللہ سب لوگ جب آپ نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بار اندازہ فرمائیں اندازہ فرمائیں کیا یہ ہمارے اندر بڑی ماں ایک بات ہوں عاشق رسول کہلانے والوں کسی یہودی بڑیہ کا بوش تم کیا اٹھاؤگے تم تو اپنی ماں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تم تو اپنے باپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار دیں باپ بیمار پڑتا ہے اس کو ڈانٹ کر کے تو کتنے پیسے تیرے پیچھے خرچ کروں کیا تیرے پیچھے سب کچھ خرچ کر دوں مجھے بتاؤ کس عشق کی ہم بات کرتے ہیں کس محبت کی بات کرتے ہیں سیرت مصطفیٰ اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا اپنے بچوں کو پلانا ہوگا آئیے سیرت کے مزید ابواب اب میں آپ کے سامنے کیا پیش کر سکوں گا اس لیے میں آپ سے اتنی گزارش کرتا ہوں حضور کی زندگی بتاؤ حضور بہت خوبصورت ہے ان کی سیرت بڑی خوبصورت ہے اللہ اکبر دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تو دودھ دوتے تھے چلے میں نے کہا اگر دودھ دونے والی سیرت ہی تم بیان کرتے ہو میں بھی بیان کر دوں لوگ کیا کہتے ہیں سیرت تم نبی کے جلسے میں کہتے ہیں وہ تو دودھ دوتے تھے بکری کا ہماری طرح تھے میں نے کہا چلے دودھ دونا تجھے یاد ہے تو میں بھی تجھے بتا دوں دودھ کیسے دوتے تھے مولوی جی ہم کسی سے نفرت کی بات نہیں کرتے ہیں لیکن ہندوستان کے حالات ایسے ہونے کے بعد بھی تم ایسی بکواس کرتے ہو کوئی اپنے نبی کو بھی چھوٹا بنا کے پیش کرتا ہے کوئی اپنے قائد کو بھی چھوٹا بنا کے پیش کرتا کلمہ پڑھتے ہو یا کیا کرتے ہو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا جس کا کلمہ پڑھتے ہو ارے جس سے بخاری پڑھی ہے اس کو بحرال علوم کہتے ہو اور جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے بارے میں کہتے ہو انہوں تو آئیشہ کا ہاری نہیں پتا تھا مولوی کو محرال علوم کہہ رہے ہو اور نبی کے علم کا انکار کرتے ہو سوچو تو صحیح تم نے کس پسٹر کی بنیاد رکھی پھر ہماری قوم ہم سے کہتی مولان ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں میں نے کہا بلکل نہیں کہیں گے ان کی جوتیاں سر پر رکھیں گے انہیں سمجھا دے وہ ہمارے نبی کے بارے میں بولنا چھوڑ دے ہم ان کی جوتیاں سر پر رکھنے کو تیار ہمیں کیا کسی سے نفر ہمیں کسی سے کہہ لیکن بات یاد رکھیں اگر بکری کا دودھ دونے پر ہی نبی کی صیرت کو موقف کر دیا تو آئیے میں بھی آپ کو بکری کا دودھ دونا بیان کر دوں یہی تو بات ہے نا عشق جب آتا ہے تو یہ چیز نظر آتی ہے اور عشق نہ تو پھر باق نظر نہیں آتی دیکھو دودھ اگر آپ لوگ دیہات سے بھی آئے ہوں گے گاؤں سے بھی آئے ہوں گے میں بھی دیہاتی آتی ہوں اگر آپ بکری کا گائے کا دودھ دونا تو وہی بکری کا دودھ دویا جا سکتا ہے جو بکری بچہ دے چکی ہو بانچ بکری میں دودھ نہیں ہوتا ایسے ہی ہے یہی ہے میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بھئی بخاری مسلم کا حوالہ دوں تو کچھ بھی بول جاؤں تو تمہیں کیا تمہیں تو پتہ ہی نہیں لیکن بکری اور گائے کی بات کروں تو مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں ہے نا آپ بورن پکڑ لیں گے کیونکہ آپ اس میں ماشتر ہو ہم آپ کے بہت پیچھے اس معاملے میں بولو یہی بات ہے نا بانچ بکری دودھ دیتی ہے نہیں دیتی ہے بانچ بھی اور بیمار بھی ہو تو دیتی ہے نہیں دیتی ہے اگر کوئی دکھ بکری دودھ بھی دے تو کتنا دیتی ہے لیٹر دو لیٹر پانچ لیٹر مگر آؤ اگر بکری کا دودھ دونے پر ہی تم نے صیرت کو موقوف کیا ہے تو مجھ سے بھی دودھ کا دونا صیرت میں سن لو اللہ کی رسول حجرت کے لیے جب مکہ سے مدینہ منورہ چلے راستے میں صدیق اکبر کو بھوک لگی بھوک کی وجہ سے صدیق اکبر کے چہرے پہ آثار ظاہر ہوئے تو اللہ کی رسول نے صدیق کی بھوک کا خیال کرتے ایک جھوپڑا دیکھا وہ جھوپڑے میں کورت تھی اس کا نام ام مابد تھا ام مابد کے پاس صدیق اکبر کے ساتھ حضور گئے اور صدیق اکبر سے کہا ابو بکر اس سے پوچھو کیا یہ کچھ کھلا سکتی ہے حضور نے خود نہیں کہا حضور نے پوری زندگی کسی سے کچھ مانگا ہی نہیں لیکن جب بات آئی ہے کچھ پوچھنے کی تو صدیق اکبر کو آگے کیا ابو بکر پوچھو یہ کچھ کھلا سکتی ہے ام مابد سے صدیق اکبر نے پوچھا کچھ کھلا پلا سکتی ہو کہا گھر میں کچھ نہیں ہے اور کھلا سکتی تھی میرے پاس بکریاں ہیں لیکن سارے بکریاں میری جنگل جا چکی ہیں یہ ایک بیمار بانج بکری پڑی ہوئی ہے جو کھڑے بھی نہیں ہو سکتی ہے اس لئے میں کوئی کچھ نہیں کھلا سکتی تو سرکار نے صدیق اکبر سے کہا اس کو بول کہ یہی بکری ہمیں دے دے ہم اس بکری سے دودھ نکالیں گے تو اس نے کہا میں نے کہا نہ کہ یہ بانج بھی اور بیمار بھی ہے تو اس وقت تو صدیق اکبر سے سرکار نے کہا اس کو بول کہ دے دے صدیق اکبر یہ نہیں کہتے حضور بانج بکری دودھ نہیں دیتی بیمار بکری دودھ نہیں دیتی صدیق جانتے تھے یہ جو کہہ دیتے وہی ہو جاتا ہے اللہ ہو اکبر پھر میرے آقا نے کہا اس سے بول کہ بکری دے دے اس نے بکری اٹھائی بیمار بکری دے دی آقا نے بسم اللہ پڑھ کے بکری پہ ہاتھ پھیرا بکری اٹھ کر کھڑی ہو گئی کھڑی ہونے کے بعد پانی منگوایا برتن منگوایا پانی لیا ہاتھ بسم اللہ پڑھ کے تھن کو لگایا مم بابت دیکھ رہی ہے ام محبت یہ کیا ہو رہا ہے میری بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی اس کے تھن بھر گئے پھر اس کے بعد حضور نے دودھ دونا شروع کیا ایک برتن بھرا کا دوسرا لہ دوسرا بھرا تسرا لہ تسرا بھرا چوتھا لہ چوتھا بھرا پانچ والا ام محبت دیکھتی رہ گئی بانچ بکری سے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے خود پیا صدیق کو پلایا ام محبت کو پلایا اور آگے کو پڑھے ام محبت کا شور آیا آ کر کے کہتا ہے دودھ کان سے آیا وہ تو نامی پوچھنا بھول گئی تھی اس نے کہا شور سے ایک برکت والا آیا تھا وہ ساری برکتیں چھوڑ گئے اس کا نام کا وہ برکت والا تھا میں اس کو نہیں جانتی لیکن دیکھوں گی تو پہچان جاؤں گی وہ کہہ رہتے کہ ہم مدینہ جانے والے ہیں ام محبت کے شور نے کہا پھر چلو ایسے برکت والے کی زیارت کریں جب پہنچے مدینہ منورہ میں تو دھونڈنے لگے ایسے میں صدیق اکبر نظر آ گئے کہ یہ اس کا ساتھی ہے اس کا ساتھی ہے اور اس کے بعد اللہ ہو اکبر جب صدیق اکبر سے کہا وہ برکت والا تیرا دوست کہا ہے تو صدیق اکبر مسکرا دیئے کہ لوگ بھی کیا نام رکھتے ہیں اپنے انداز سے برکت والا اللہ ہو اکبر نام پتا نہیں یہ کلمہ نہیں پڑا برکت دے کے کہا برکت والا خدا کی قسم ہمارا نبی اتنی برکت والا ہے جس کی برکت زمین پر بھی ہے برکت آسمان پر بھی ہے امام کہتے ہیں آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لکب کس کا ہے تیرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیر یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا جب دونوں پہنچے تو صورت دیکھ کر ام محبت کے شوہر نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چیرہ نہیں ہے یہ سچے کا چیرہ ہے اور دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان بتاؤنا بچوں کو اللہ اللہ کیا حضور ہے اور زیادہ بڑھوں تو بس وقت جاتا ہے بات اینٹ کرنا تو کہیں پڑے گی حضور کی محبت اپنے بچوں کو پڑھا حضور کا عشق عشق بہت طاقتور چیز ہے عشق میں بہت کو نمبر دو بلکہ ایک بات اس اس عنوان پہ آخری کہہ دوں بچوں کی نماز کا اعتبار نہیں توجہ ہے بہت باری بات بچوں کی نماز کا اعتبار نہیں بچوں کے روزے کا اعتبار نہیں لیکن اگر بچہ بھی عاشق رسول بن جائے تو وہ عشق کر کے بڑھوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے بچے کی نماز بڑھوں کی نماز کی اہمیت نہیں پاسکتا بچوں کے روزے بڑھوں کے روزے کی اہمیت نہیں پاسکتا لیکن بچہ اگر عشق کر لے تو بڑھے پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہ آگے نکل عشق وہ چیز ہے جو بڑھوں سے بھی آگے نکال دیں پڑھ دیتا ہوں حدیث پاک کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہتے تھے مدینہ شریف میں مخلوط مکس آبادی تھی مکس آبادی تھی یہود بھی رہتے تھے عیسائی بھی رہتے تھے مشرقین بھی رہتے تھے صحابہ بھی مومنین بھی رہتے تھے ایک یہودی کا چھوٹا سا بچہ تھا ایک مرتبہ وہ گھر سے نکل کے کہیں جا رہا تھا حضور پہ نظر پڑھ گئی اللہ کے رسول پہ نظر ننہ سبت حضور پہ نظر پوچھا کون ہے کہ یہ ہمارے نبی ہیں وہ بچے کو عشق ہو حضور سے عشق ہو آقا سے محبت ہو اور وہ بچہ یہودی کا ہو کر دیکھو یاد رکھنا یہ اللہ کی شان ہے اگر چاہے تو یہودی کے بچے کو عشق دے دے اور اگر چاہے تو کلمہ پڑھنے والے کو بھی عشق سے محروم کر عبداللہ ابن عبیق کلمہ پڑھ کے بڑھا ہو کر بھی حضور سے عشق نہیں کرتا رکھلیں وہاں پڑھ کے رئیس المنافقین جس کو کہتے ہیں وہ بد بد بخ منافق کے منافق رہا اللہ اکبر اور یہودی کے بچے کو عشق مل گیا وہ آتا جاتا رہتا مسجد نبی میں حضور کی خدمت کرتا کبھی مسواق پیش کرتا کبھی پانی رکھ دیتا وغیرہ کسی نے اس کے باپ کو چگلی کر دی چگلی کیا کی کہ دیکھ تیرا بیٹا تو مسلمانوں کے پیغمبر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا ہے ان سے محبت کرتا ان سے پیار کرتا اور وہ بھی ان سے پیار کرنے لگے تو یہودی نے اپنے بچے سے کہا اب تم گھر کے باہر نہیں جانا تم گھر کے باہر نہیں جا سکتے روک دیا اور کہا کہ تم نہیں جا سکتے گھر کے باہر وہ رک گیا رک گیا تو حضور علیہ السلام کو جب چند دن تک اس نے نہیں دیکھا تو اس کے دل کے عشق کی آگ ایسی بھڑکی کہ حضور کو نہ دیکھنے کی بنیاد پر وہ روتا رہتا اور روتے روتے وہ بیمار ہو گیا یہودی کا چھوٹا سا بچہ چھے آٹھ سال کا بچہ چند دن تک آقا کو نہیں دیکھا روتے روتے بیمار پڑ گیا آپ سے پوچھتا ہوں سنیوں تم تو اور ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں کبھی حضور کے لئے بھی ہمیں رونا آتا ہے حضور کے عشق میں بھی ہمیں رونا آتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ ہیرو ہیروائن کے جدائی کے مناظر فلموں میں دیکھ کے روتے ہو غزل سن کے روتے ہو سیریل دیکھ کر روتے ہو کبھی آقا کے عشق میں بھی رونا آیا ہے اللہ اکبر سوچو عشق کی بات قصے کرتے ہیں دل قصے لگایا ہے یہی تو رونا ہے تبدیلی کا دن ہوگا بہرحال تو وہ روتے روتے بیمار پڑ گیا باپ مالدار تھا بہت علاج کر آیا بہت علاج کر آیا بہت علاج کر آیا ایک سے طبیب بلائے حکیم بلائے سب بلائے لیکن دوانے اثر نہیں کیا ہمارے دادا مرشد کہتے ہیں اور حضرت استاز زمن نے کہا تھا وہ کہتے ہیں میرے دل کو دردی الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے اللہ اکبر وہ بیمار میں بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی ایک دن وہ بچہ بستر پر پڑا تھا مرنے کے قریب تھا باپ بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ کر کے رو رہا تھا باپ کو روتا دیکھا دل نرم دیکھا تو نننے سے بچے نے فائدہ اٹھا کر کہا بابا بہت دن تک کہ اب میں حیات نہیں رہوں گا بابا بابا میں مر جاؤں گا بابا لیکن ایک چیز آپ کو جاتے جاتے کہہ کے جانا چاہتا ہوں باپ نے کہا کاش تو بڑا ہوتا میں تیری شادی کرتا تجھے دولہا بناتا لیکن ہائر ایک قسمت تو بچہ کو مرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں اپنے بچے کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں بچے نے کہا بابا ایک بات کہتے ہوئے جاتا ہوں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے بابا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے بابا لیکن میری بیماری میں تمہیں بتا دوں یہ حکیم طبیب سمجھ نہیں سکتے میری بیماری کو بابا جو میری بیماری ہے وہ عشق کی بیماری ہے میں مریض عشقوں ہوں بابا مجھے عشق کا مرض ہو گیا بابا لیکن آپ نے مجھے روک دیا میرا محبوب ہے اگر آپ دوا کرنے کی بجائے محبوب کی زیارت کرا دیتے میں اچھا نہیں ہو سکتا البتہ اتنا ہے کہ مرتے مرتے میری تمنا ہے کہ ایک جھلک میں اپنے آقا کو دیکھ لوں اپنے محبوب کو دیکھ لوں اپنے یار کو دیکھ لوں تو باپ نے کہا بیٹا کون ہے تیرا یا کون ہے تیرا محبوب کا بابا آپ اس کو بلا کر لائیں گے نا آپ اس کو میری تلا کریں گے نا باپ نے کہا بیٹا آج تو دنیا سے جا رہا ہے پوری دولت لٹانی پڑے تو لٹا دوں عزت دعو پہ لگانے پڑے تو دعو پہ لگا دوں لیکن میرے بیٹے آج تیرے لئے سب کچھ کروں گا بتا کیا کرنا ہے وہ کہا وہ جو مسلمانوں کے پیغمبر ہے نا محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی سے مجھے عشق ہو گیا ہے بابا ان کو اطلاع کرے وہ آ جائیں گے ایک جھلک ان کی دیکھ لوں گا پھر میں دنیا سے چلا جاؤں گا چانتے ہو مسلمانوں ایک ننہ سا بچہ عشق کر بیٹھا اسے عشق ہو گیا اللہ ہو اکبر اور اس کا باپ پرواہ کیے بغیر مجزد نبوی پہنچا پہنچنے کے بعد آقا سے ملاقات ہوئی کہا میرا بیٹا آپ کا عاشق ہے اور میں نے اس کو روک دیا تھا اب وہ مرنے کے قریب ہے آخری میں ایک جھلک آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ آئیں گے اسی وقت حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے صحابہ سے کہا چلو چل کے اس سے ملاقات کرتے ہیں اس یہودی کے گھر اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں دیکھو اگر حدیث کا اشارت نص دیکھیں تو اس سے کیا یہ اشارہ نہیں ملتا عاشق جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اگر وہ چاہیں تو پھر سرحانے تشریف لا کر بیٹھ جاتے ہیں عاشق کا مقدر اتنا خوبصورت ہے کہ وہ جاتا ہے تو حضور آتے ہیں ہائے ہائے سر بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے کیسے کریمہ کہے اللہ ہو اکبر ہانی پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے پوچھا کیسے ہو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا رو رہا تھا اور کہا آقا اب میں زندہ نہیں رہوں گا میں مر جاؤں گا تو آقا نے اتنا سنا تو فرمایا کلیمہ پڑ اس نے اپنے باپ کو دیکھا آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا پوچھا کیا کرو کیونکہ باپ کا خوف بھی تھا باپ نے آنکھوں سے کہا کیونکہ وہ عشق کو دیکھ چکا تھا کہا کہ جو کہتے کر لے اس نے کلیمہ پڑا اس نے جیسے ہی کلیمہ پڑا آقا اٹھ کے کھڑے ہوئے باہر نکلے جیسے ہی باہر نکلے کسی نے آ کر اطلاع دی یا رسول اللہ اس ننے سے عاشق کا انتقال ہو گیا حضور اس کا انتقال ہو گیا اس کو نہ نماز کا موقع ملہ نہ روزے کا موقع ملہ نہ حج کا کچھ نہیں ادھر کلیمہ پڑا حضور کو دیکھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادھر اس کا انتقال ہو گیا آقا نے فرمایا جاؤ اس کے باپ سے پوچھو کیا کرنا ہے اب ذرا توجہ کریں عاشق کو مقام کیا ملتا ہے عاشق کو مرتبہ کیا ملتا ہے سب سے عشق کیا ہے ان سے عشق کر کے دیکھو سب سے دل لگایا ہے ان سے دل لگا کے دیکھو سب سے وفا کیے ان سے وفا کر کے دیکھو سب کے لئے رو کے دیکھائے ان کے لئے رو کے دیکھو سب کے لئے محنتیں کر کے دیکھئے ان کے لئے بھی محنت کر کے دیکھو سب کے تصورات میں گم رہے کبھی ان کے تصورات میں بھی گم ہو کے دیکھو کبھی ان کے بن کر تو دیکھو ایک بار کوشش تو کرو کامش تو کرو اللہ ہو اکبر ہوا کیا جب کہا گیا حضور اس کا انتقال ہو گیا فرمایا جاؤ اس کے باپ سے پوچھو کیا کرنا ہے اس کے باپ نے کہا یہودی مذہب رکھتے ہیں ہم لوگ یہ لاش اٹھاؤ لے جاؤ تم کو جو کرنا اپنے حساب سے کرو صحابی لاش اٹھا کر کے لائے یا رسول اللہ اس کے باپ نے لاش دے دی اکا جو چاہو کرو ہم کیا کر سکتے ہیں آقا نے فرمایا اس کی میت ہم اٹھائیں گے اس کو گسنہ ہمارے یہاں دیا جائے گا کفن ہم پہنائیں گے مگر یا رسول اللہ جنازہ کسی نہ کسی کے گھر سے اٹھنا ہے یہ جنازہ کہاں لے جائیں کس کے گھر سے اٹھائیں تو آقا نے فرمایا کس کے گھر سے اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا اس ننے عاشق کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا مقدر تو دیکھو عشق کیا بلندی عطا کرتا ہے خان کا بخاریہ سے اگر کسی کی بارات نکل دیئے تو لوگ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے کہ خان کا زبارات نکلی جس کے گھر کا دربان جبریل آدم ہے اس چوکٹ سے اس ننے سے عاشق کا جنازہ اٹھا ہے آقا نے فرمایا اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا اور پھر اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں جب آقا چلے ہیں جنازے میں تو پیر نہیں رکھتے تھے بلکہ انگلیاں رکھ کر چلتے تھے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پیر نہیں رکھتے ہیں انگلیاں رکھ کے چلتے ہیں فرمایا ہے میرے صحابہ آج آسمان کے اتنے فرشتے اس عاشق کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں کہ مدینہ کی زمین تنگ ہو گئی ہے پیر رکھنا مشکل ہوتا ہے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے پیر رکھا نہیں جاتا تو میں انگلیاں رکھ رہا ہوں جب جنازہ جنت البقی میں پہنچا صحابہ نے پوچھا حضور قبر میں تو گھر والے اترتے ہیں اس کی قبر میں کون اترے گا آقا نے فرمایا اس کی قبر میں میں خود اتروں گا عشق کتنی بڑی چیز ہے لوگ کہتے ہیں حضور قبر میں آتے ہیں میں نے کہا عاشقوں کی قبر میں تو قبر میں اترنے سے پہلے خود اتر جاتے ہیں عشق کیا چیز ہے کہا ہو کہا ہو کرکیٹر سے دل لگا رکھا ہے زانی اور شرابی ہیرو سے دل لگا رکھا ہے تمہارے موبائل کے سکرین پہ کیا ہے تمہارے موبائل کے اندر کیا ہے کس کے انداز میں ڈائلاک بازی کرتے ہو کس کے انداز میں چلتے ہو آئیڈیل کس کو بنا رکھا ہے سوچو جو سی گور تو کرو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر میں میں خود اتروں گا صحابہ کہتے ہیں حضور قبر میں اترے اور جیسے اس کو قبر میں رکھا تو ہم نے دیکھا حضور پسینے پسینے ہو گئے اللہ کے رسول پسینے پسینے ہو گئے اور حضور کا پسینہ مبارک اس کے کفن پہ گرتا تھا کیا نصیب ہے کوئی زکاة کی نکی لے جائے گا کوئی حج کی نکی لے جائے گا اے ننے آشک رسول تو رسول اللہ کا پسینہ اپنے کفن میں لے کر کے جا رہا ہے دلہن کو یہ پسینہ نصیب وہ تو نسلے مہک جاتی ہے کفن میں جو لے جائے تو پھر اس کی قبر کیوں نہ مہکے اور حضور جب پسینے پسینے ہوئے اور جب باہر نکلے صحابہ نے پچھا ہمارے ماباپ آپ پہ قربان آقا آپ بہت پسینے پسینے ہو گئے قبر میں وجہ کیا تھی آقا فرماتے ہیں اس ننے آشک کو لینے کے لیے ہورے اتنی تعداد میں اس کی قبر کے اندر دوڑ رہی تھی کہ ان کو ہٹاتے ہٹاتے حجوم کو ہٹاتے ہٹاتے مجھے پسینے آگئے ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اتنا سا مجمع ہو بہت بڑا ہے یہ لیکن پھر بھی اس کے مقابلے میں اتنا سا مجمع ہو پسینے آ جاتے ہیں جب ہورانے جنت دوڑ رہی ہوگی اس آشک کے لیے اللہ اکبر اس آشک کے لیے آقا فرماتے ہیں ان کو ہٹاتے ہٹاتے میں پسینے پسینے ہو گیا اور اس کے بعد صحابہ نے آنسوں کی سوگات میں اس ننے سے آشک کی قبر کی مٹی ورابر کی اور لوگوں کو بتایا کہ بچہ بھی عشق کرے تو بڑے بڑے دانشوروں سے آگے بڑھ جاتا ہے بس یہی پیغام دے کے رخصت ہوتا ہوں پہلی چیز آشک کے رسول بنا دو خطنہ کی محفلو حضور کی سیرت کا جلسہ شاندی کی محفلو حضور کی سیرت کا جلسہ میجت کا موقع حضور کی سیرت النبی اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا عام کرو کہ سیرت 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 بچے بچے کو سیرت النبی موجزات نبی خسائل سے نبی فضائل نبی بتا چل جائے لیکن ایک بات بڑی معذرت سے کہوں برا مت ماننا تم نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں اپنے باپ داداؤں کی تعریف زیادہ پسند ہے ہر آدمی آج اپنے پیر کو لے کے بیٹھا ہے ہر آدمی آج اپنے باپ داداؤں کو لے کے بیٹھا ہے جلسہ ہو تو لوگوں کو رسول اللہ کی تعریف اتنی پسند نہیں آتی جتنی پیر کی کرامتیں لوگوں میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ کا پیر سناکو پہ میرا پیر سناکو پہ لیکن سارے پیروں کا پیر رسول اللہ ہے اگر لوگ حضور سے وابستہ رہیں گے تو پیروں کے بھی رہیں گے اگر حضور سے ٹوٹ گئے تو نہ کسی پیر کے رہیں گے نہ کسی خانکہ کے رہیں گے نہ کسی کے مرید رہیں گے اس لئے میری گزارش ہے سب پیروں کی زندگی بیان کرو منع نہیں کر رہا ہوں لوگ کلیپے کٹ کر مجھے بتنام کر دیکھو پیروں کی مخالفت کر دی میں مخالفت نہیں کروں بیان کرو مگر سب سے زیادہ حضور کو بیان کرو سب سے زیادہ حضور کو بیان کرو یاد رکھنا آپ سے معذرت کے ساتھ ہوں میلاد کے جلسے میں بھی اب آپ کی اگر سیرت بیان نہیں ہوگی تو حضور کو مو کیا دکھاؤں میلادوں نوی میں بھی سیرت بیان نہیں کرتے حضور کو کیا مو دکھاؤں گے جس کے ٹکڑے کھا رہے ہو اگر اس سے وفا نہ کرو گے تو کس سے وفا کرو بہت کم ہمارے ہم سیرت بیان ہوتی ہے اور ہوتی بھی ہے نا بہت معذرت ایک بات کروں چلیں چھوڑیں سارے جلسوں کو میں اپنے جلسے کی بات کروں اگر حضور کی شان میں شیر پڑا جا رہا ہو تو مجمع پہ سناٹا ہوتا ہے شمیم فیضی جیسے شاعر کو کہنا پڑتا ہے بولو سبحان اللہ شبیر برکاتی جیسے کو کہنا پڑتا ہے بولو سبحان اللہ لیکن جب تمہارے پیر کا نام آتا ہے تو تمہیں سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تم اتنا اچھلتے ہو دو دو ہاں اور پیسے بھی لٹاتے ہو وہ شاید پاگل ہیں پھر وہ حضور کی زندگی پڑے گا تلک ہو تو معاف کر دینا حضور کے نام پہ چھپ رہتے ہو اور پیر کے نام پہ بولتے ہو تو کیا ہے کس عشق رسول کی بات کرتے ہو سب پھر سر آنکھوں پہ میں مخالف اللہ اللہ کی عزت کی قسم کسی کو ٹارگیٹ کر کے نہیں بولنا ہوں لیکن ایک بات کہتا ہوں ہمیں تو حکم ہے کہ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرو حضور کا نام آتا ہے تو تمہاری محفن میں سنناکہ ہیں اور اپنے پیر کا استاد کا باپ دادا کا نام آتا ہے تو پیسے بھی لٹاتے ہو سبحان اللہ بھی کہتے ہو نعرے بھی لگاتے ہو کیا مو دکھاؤ گی اللہ کی رسول بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر وہ پیر جس کا ذکر ہوئے وہ سچا پیر ہے وہ بھی قبر میں تڑپتا ہوگا کہ تُو کر کیا رہا ہے کیونکہ سارے پیر تو حضور سے قریب کرنے آئے تھے سارے مشاہد تو حضور سے کیا کر لیا تم نے کیا کر لیا تم نے اس لئے سب سے پیار کرو محمد علی جوہر صاحب نے بہت اچھی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور میرے امام نے تو کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَبْدُ میں دنیا سے مسلمان دے پیروں کے نام پہ بھی نعرے لگنا چاہیے فقیروں کے نام پہ بھی نعرے لگنا چاہیے لیکن جب حضور کا ذکر آئے تو ہر عاشقِ رسول کھل کھل جانا چاہیے اور سب سے زیادہ حضور کی صیرت بیان ہونی چاہیے بہت معذرت کے ساتھ آج لوگ مرتد نہ ہوتے اگر ہم نے حضور کی زندگی پیش کر دی ہوتی حضور کی زندگی کتنی پیش ہوئی ہے خود اس کا اندازہ کرنا گھر جا کے تو پہلی چیز آقا فرماتے ہیں اپنے نبی کی محبت پلاو اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ نمبر دو اہلِ بیعت کی محبت اہلِ بیعت کی محبت نبی کی محبت سکھاؤ گے تو ایمان آئے گا اہلِ بیعت کی محبت سکھاؤ گے تو ایمان بچے گا موجود ہے ان کے بھی اس معاملے میں آلِ حضرت نے بڑا کردارہ دا نبی اور آلِ نبی کی محبت جو پلائی ہے اللہ حبت لکھا ہے آپ کی صیرت میں امامِ اہلِ سنت آلِ حضرت عید کی نماز کے بعد اپنے ماں باپ کو بھی پہلے سلام کر کے مبارک باد نہیں دیتے تھے بلکہ پہلے سیدوں کو تلاش کرتے تھے کہ پہلے نبی کی آل کو مبارک باد دوں گا اس کے بعد اپنے ماں باپ مبارک باد اور آلِ حضرت کے والد جو ان کے استاد بھی ہیں اللہمہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر علم نشرا میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دھیان سے سننا اس حدیث کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میری اولاد کو آتا دیکھ کر ان کی تعظیم کے لئے اٹھ کر کھڑا نہ ہو اللہمہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں حدیث پاک جو میری اولاد کو دیکھ کر ان کی تعظیم کے لئے اٹھ کر کھڑا نہ ہو اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا اولاد رسول امام حسین امام حسین سیدہ پاک مولا علی گوث پاک گریب نواز سب سادات کی اہلِ بیت کی محبت اپنی اولاد کو پلاو لیکن ایک بات اہلِ بیت کی محبت کی آر میں صحابہ کی گستاخی نہ کرنا اہلِ بیت کی محبت اسی وقت کام آئے گی جب تعظیمِ خلفائے راشدین کے ساتھ تعظیمِ اصحاب کے ساتھ ہوگی اس کا خیال کرنا ایک آخری بات تذکر دوں اس سلسلے میں لوگ اہلِ بیت کے لئے کچھ چھوٹا دل رکھتے بعض لوگ اور جب محفل میں نعرہ حیدری لگتا ہے تو ان کو احسن لگتا ہے کہ کیا ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے یہ لوگ رافضی تو نہیں ہو گئے میں کہتا ہوں علی علی کرنے سے کوئی تھوڑی رافضی ہوتا ہے صحابہ کی گستاخی کرنے سے رافضی ہوتا ہے بلکہ آقا نے فرمایا ذکرِ علی جن عبادہ علی کا ذکرِ عبادت ہے لیکن پھر کہتا ہوں ذکرِ علی کرو مگر تعظیمِ صحابہ کے ساتھ خلفائے راشدین کے احترام کے ساتھ اس کا خیال کرنا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے وہ فولان خانکا کے لوگ سید نہیں ہیں آج کل یہ بڑی بڑا تماشا چلا ہوگا ہے نصب پر تان کرنا اعتراض کا آپ کے پاس کیا تحقیق ہے اس پر ایک بات کہنا چاہتے ہیں صرف ایک بات جو کہہ دے نا میں سید ہوں مان لو اگر وہ جھوٹا ہے تو حضور کی شفاہ سے خود ہی محروم رہے گا جانم کا کتہ خود ہی بنے گا آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہاں لیکن کوئی واقعی آپ کے سامنے ہی بناو آپ کے پاس ثبوت موجود ہو پھر اسے نہ مانو اس سلسلے میں صرف ایک بات از کر کے بات پوری کرتا ہوں دھیان سے سننا کچھ لوگ تو یہ بھی کہنے لگے کہ ہندوستان میں کوئی سید نہیں ہے کچھ لوگ اتنے گندے جملے بھی اب آ گئے ہیں کہ ہندوستان میں غریب نواز کے سیوہ کوئی سید نہیں ہے محبوب الہی پھر کون ہے مقدوم شف جانگیر سمنانی کون ہے سابر کلیر کون ہے آپ بتائیں تو صحیح سرکار بختیار کارکی کون ہے سرکار بندہ نواز کے سو دراست کون ہے لیکن بات یاد رکھنا جملہ تل کو تو معاف کر دینا اصل میں نبی کی آل کی توہین اور گستاکی وہی کرتے ہیں جن کی ماں نیک نہیں ہوتی تعظیم آل رسول کے لیے باپ کا ایک اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہوتا ہے اگر سماتوں میں بار نہ ہو تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤ جو چندے سے پیدا ہوتے ہیں پھر وہ رسول اللہ کی آل کا حق نہیں مانتا یہ بات یاد رکھنا آل رسول کا حق وہی مانے گا جس کا خون میں حلال پن ہوگا اور یاد رکھو یہ کتنا بلند کرتا انسان کو علامہ ارشد القادر رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اس کو پیش کر کے بات پوری کرتا ہوں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ایک گریب سی سیدزادی ایک بہت گریب مفلس مفلسی نے گھر دیکھ لیا تا غریب تھی حالات کی ماری حالات کی ستائی ہوئی بچیوں کو ایک جگہ پر رکایا دپٹے پھٹ گئے کپڑے پھٹ گئے پہننے کے قابل نہیں تھی سوچا چلو مسلمانوں سے کچھ طلب کریں ایسے بھیک مانگیں گے تو لوگ کم دیں گے اور نصب بتا کی مانگیں گے تو کچھ زیادہ مل جائے گا ایک سوداگر کے دروازے پہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہاں بابا ہماری مدد کر دو ہم سید لوگ ہیں تو اس سوداگر نے کہا بڑا سخی کہلاتا تھا اس سوداگر نے کہا جس کو دیکھو وہ سید بن کے چلاتا ہے جس کو دیکھو اگر تم سید ہو تو تمہارے پاس سید ہونے کی سند کیا ہے شجرہ کہا ہے نشانی کیا ہے ثبوت کیا ہے اس نے کہا بابا جو روٹی کے ٹکڑے کو محتاج ہو وہ شجرہ نصب لے کے کہاں گھومے گا ہم تو بس اتنے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہے تو ہے کیا ثبوت پیش کریں مارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے ثبوت نہیں تو ہم تمہیں کچھ نہیں دیتے پھر کیا ہوا ادھر وہ وہاں سے ہٹی ایک مجوسی تھا آتش پرست آق کا پجاری اس نے یہ منظر دیکھا وہ وہاں پہنچی اور کہاں میں مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی ان کی آل میں سے ہوں میری مدد کر سکتے ہو مجوسی تھا آتش پرست تھا آق کا پجاری تھا لیکن کہا اچھا محمد عربی کی شہزادی ہو آپ میرے گھر میں آئے یہ گھر میرا نہیں یہ آپ کا ہے کیونکہ جس کے دروازے سے کوئی واپس نہ جاتا تھا اگر آج اس کی شہزادی حالات کی ماری ہے تو میں دھکے نہ دوں گا یہ گھر آپ کا ہے میں آپ کا غلام ہو میرے بیوی آپ کی کنیز ہے اور خود کوئی بیوی کو بھیجا کے جاؤ ان کی شہزادیوں کو لے آؤ کپڑے دیئے کلمہ پڑھنے والا سویا کیا دیکھا میدانِ محشر بپا ہے جنتی جنت میں جا رہے ہیں جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں تو حضور شفاعت کر کر کہ جنتیوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں یہ جناب سوداگر صاحب بھی آئے اور آنے کے بعد کہیں لگے حضور میں بھی تو امتی ہونا آپ کا میری بھی شفاعت کریں آقا فرماتے امتی ہے تیرے پاس ثبوت کیا ہے میرے امتی ہونے کا تیرے پاس ثبوت کیا کہ تُو میرا امتی ہے میری شہزادی حالات کی ماری آئی تھی تو تُو اس سے ثبوت مانگ رہا تھا نکل جا یہاں سے اس سے ثبوت مانگنے والے نکل جا جب دھتکار دیا گیا اور دھتکارنے کے بعد آنکھ کھلی پریشان ہوا چندانے لگا بانگلوں کی طرح چندانے لگا اور پھر جب نوکروں نے خادموں نے گھر والوں نے کہا کیا ہوا تنسی ہو ہم مسلمان ہیں نبی کی آل پر ہمارا زیادہ حق ہے اس لئے شہزادی واپس کرو ہم اپنے گھر لے جائیں گے اور مجوسی نے کہا آئی تھی تو دھکے دے کر کے بھگایا ہے تم نے اور آج لینے آئے ہو اور پھر اس کے بعد رات دھتکارے گئے ہو تو اب تمہیں سیزادی کی حمدردی آئی ہے تو اس مجوسی سے کہا تمہیں کیسے پتا کے دھتکارے گئے ہیں کہا جس خواب میں تجھے دھتکار کے بھگایا جا رہا تھا اسی خواب میں مجھے کلمہ پڑھا کے کہا جا رہا تھا میری آل کی خدمت کی ہے کلمہ پڑھو اور جنت میں اپنا تھی کانہ دے آرہے اس لئے تکبیر اس لئے آرہے رسال حضور کی آل سے محبت کرو اہل البعیت سے محبت کرو غیر مشروط محبت کرو اس کا اچھا تچی طرح سے خیال کرو قرآن کہتا ہے قُل لا اسألوکم اللہ اکبر کہ اللہ فرماتا ہے محبوب آف فرما دے کہ میں تم سے کچھ عجر نہیں مانتا بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری قرابت داروں سے محبت کرو اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا آقا ارشاد فرماتے جو میری اہل بیعت کی محبت پر مرے گا وہ ایمان پر دنیا سے جائے گا اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا وہ شہادت کی موت مرے گا اہل البعیت سے محبت کرنے والا جنت میں ایسے لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر دولہ کے گھر لے جایا جاتا ہے اور میرے امام میں جب اہل بیعت کے شان بیان کیے تو کس انداز سے کی امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر ان کی بیلوس تینت پر لاکھوں سلام اور کہتے ہیں آبِ تطہیر سے جس میں پودے جمع اس ریاضِ نجابت پر لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ تیبہ طاہرہ چان احمد کی راحت پر لاکھوں سلام اس لئے میری گزارش ہے آقا نے دوسری چیز کیا فرمائی پہلی چیز نبی کی محبت آلِ نبی کی محبت اور تیسری چیز اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو قرآن سکھاؤ کوئی بچہ قرآن کے بغیر نہ رہے قرآن کی تعلیم دو شاید پچھلے سال میں اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گفتگو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے جانا نہیں ہے آپ کو ناد شریف سننا ہے ناد شریف سننا ہے اور عدب سے سننا ہے ایک بات ناد شریف کی بارے میں کہہ دو ایک بات سن لیں ایک بات سن ناد شریف کی کیا برکت ہے ناد شریف کی سن لیں میں بات میرا عنوان پورا ہو گیا لیکن سنو ناد شریف کی کیا برکت اللہ اکبر ایک بہت بڑا نام ہے ناد کھانوں کی دنیا میں اللامہ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیک کیا نام ہے شرف الدین مل کے بولو شرف الدین ایک ان کا قصیدہ ہے اس کا نام ہے قصیدہ بردہ کیا نام ہے اس کا قصیدہ ہے بردہ کہتے ہیں چادر کو چادر والا قصیدہ کیوں نام پڑا پتا ہے یہ شرف الدین بوسیری بڑے شائر تھے شائر صاحب اگر موجود ہو شورہ ان کی توجہ چاہتا ہوں بڑے شائر تھے اور بادشاہوں کی شام میں قصیدیں لکھتے تھے ایک دن ایک مجذوب ولی سے ملاقات ہوئی اتنے بڑے عالم شائر تو مجذوب بابا نے کیا کہا شرف الدین تو اتنا بڑا عالم اتنا بڑا شائر کیا کبھی تو نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے حضور کو خواب میں دیکھا ہے اوہو بجلی گر گئی ارے میں حاجی نمازی نیک عالم شائر پریزگار میں نے اب تک آقا کو نہیں دیکھا رو پڑے مجذوب سے کہا سرکار نہیں دیکھا تو کہا جب تو دوسروں کی تعریفیں کرتا پھرے گا تو کیا حضور کو دکھاپ میں دیکھے گا ارے حضور کی تعریف کر پھر دیکھ بس دل پہ چوٹ لگ گئی بات لگ گئی استفاہ لگ دیا بادشاہ سلامت کل تک کہ آپ کی مدق سرائی کرتے تھے قصیدہ خانی کرتے تھے اب ہم نہیں کر سکتے معافی چاہتے ہیں بادشاہ نے وزیروں کو بھیجا امیروں کو بھیجا کوئی نظرانے میں گلتی ہو گئی ہو تو ماف کریں کچھ بات ہو گئی ہو تو بات کریں کچھ کمی رہ گئی ہو تو بات کریں جو کہوں گے دیں گے لیکن ہمارا قصیدہ پڑھو ہمارا قصیدہ پڑھو انہوں نے کہا کچھ نہیں اب چھوڑ دیا بادشاہ آمدنی ختم بادشاہ چھوٹا آمدنی ختم اب کس کی نات لکھ رہے ہیں حضور کی حضور کی نات لکھنے میں کوئی آمدنی نہیں بادشاہ کے قصیدے میں بڑی بڑی آمدنی مگر یاد رکھنا بادشاہ دیتے تھے تو اپنی عوقات کے مطابق دیتے میرے نبی دیتے تھے تو پھر اپنی شان کے مطابق دیتے آئے آئے اس لئے حضور کی مدت حضور کے لیے کوئی کر کے دیکھیں پھر دیکھیں وہ مقدر کا سکندر نہ بنیتے حضور کی مدد حضور کے لئے کر کے دیکھے میرے امام سے جو وہ نانپارہ کے نواب نے کہتا جرہ ہمارے لئے بھی کچھ لکھے تو میرے امام نے قلم اٹھایا لکھنے کے لئے مگر اس کے لئے نے لکھا کیا لکھا پتا ہے کہ وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں میں نسار تیرے کلام پہ ملیوں تک اس کو زبان نہیں وہ سکن ہے جس میں سکن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں فسحہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جا فیدہ نہ بس ایک جا دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں اور پھر کہتے کرو مدھا اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں روٹی کا ٹکڑا میرا دین نہیں ہے کہ میں نبابوں کے لئے لکھتا پھر ہوں اس لئے ہماری زبان بڑی قیمتی ہے نبی کی نات نبی کے لئے کہہ کے دیکھو پھر کیا کرم ہوتا ہے شرف الدین لکھ رہے ہیں مگر یاد رکھنا حضور سے عشق کرو کوئی جانچے نہ جانچے کوئی امتحان لے نہ لے حضور خود ہی پہلے امتحان لینے لگ جاتے اللہ اکبر حضور خود ہی امتحان میں نے بھی عرض کیا ہے حضور کے امتحان کی طرف اشارہ کرتے کوئی شاعر تو نہیں ہوں لیکن حضور کی طرف میں کہہ کہ شبہ ہجر ہے اور پچھلا پہر ہے شبہ ہجر ہے اور پچھلا پہر ہے چلے آؤ دیدہ وہ دل منتظر ہے تمہیں ایک خستہ جگر تک رہا ہے امین حضی شوق میں جگ رہا ہے ملیہ عرب ملیہ عرب تم نکاب آپ اُلٹ دو ملیہ عرب تم نکاب آپ اُلٹ دو میرے زخم دل کی نمک پاشی کر دو بہت آزماتے ہو تم بہت یاد آتے ہو تم یہ میں نے عرض کیا تھا شاعر نہیں ہو لیکن کبھی کبھی کچھ لکھ دیتا ہوں ایک بات ایک بات عرض کی تھی کہ کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے سرمے چشم بن گیا ہوتا دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے آئینہ ان کا بن گیا ہوتا دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے آئینہ ان کو بن گیا ہوتا اور ایک شعر بہت خوبصورت مجھے لگتا ہے اچھا بھی لگتا ہے تو میں نے بھی عرض کیا ہے حضور علیہ السلام کی شان میں مجھ کاش مجھ کو لے کے جاتے کاش وہ مجھ کو لے کے جاتے سہرہ میں سعی یاد نہیں آرہا ہے کاش مجھ کو روز لے کے جاتے سہرہ میں حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا اور مقتے میں ارز کیا تھا کہ امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں مراد اپنی بیچارہ یہ پا گیا ہوتا مراد اپنی بیچارہ یہ پا اس طرح سے کبھی کبھی کچھ بغیر تک کے بے جوڑ جملے جوڑ کر کے ناتیں کبھی کہنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم بھی اس صف میں کھڑے ہیں کہ کاش کرم ہو جائے تو شرف الدین بوسیری لکھتے ہیں اللہ میں شرف الدنات لکھتے ہیں آمدنی بند ہو گئی اچانک بیمار ہو گئے اور بیماری اتنی بڑی کہ فالج ہو گیا لکوا ہو گیا لکوا اب نہ آمدنی ہے نہ کھانا ہے نہ پینے پریشان ہے ایسی حالت میں سوچا کس کو یاد کروں کس کو پکاروں تو قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر اسی بیماری کے عالم میں ایک کلام لکھا عربی ہے میں وہ ہے مولا یسل و سلم دائماً ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کلیہمی ہوالحبیب اللذی ترجا شفاعتہو لکلی حولم من الاحوال مکتہمی یا اکرم الخلق مالی من الوزبیہی سواق اند حلول الحادث الامامی اور فین من جودی کا دنیا و درتہا و من علوم کا علم اللہ والقلمی ثم الرداء عن ابی بکری و عن عمرہ و عن علی و عن عثمان زل کرامی اور پھر کہتے یا رب جمن طلبنا منک مغفرتا و حسن خاتمتی یا مبدی النیامی یا رب بالمصطفی بلک مقاصدنا و غفر لنا مامد یا واسع الكرمی سو سے زائد اشعار ہے تقریباً کمبیج دیر سو اشعار لکھے اور لکھنے کے بعد رو رہے ہیں لکھنے رو رہے ہیں لکھنے رو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آنکھ لگ گئی خواب میں حضور کا دیدار ہو محفل سجی ہوئی ہے محفل سجی ہوئی ہے حضور دخت پہ بیٹھے اصحاب ہیں بڑے بڑے اللہ والے ہیں حضور کہتے ہیں شرف الدین تم نے آج رات جو قصیدہ لکھا وہ مجھے پڑھ کے سناو تو شرف الدین بوسیری جب اس کو پڑھ کے سنانے لگے تو شرف الدین بوسیری کہتے حضور وہ نات سن کر ایسے جھوم رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے فل دار ٹہنی ہواوں کے جھوکوں سے جھولتی ہے اتنا خوش ہو رہے تھے اور جب قصیدہ سن لیا تو جو چادر حضور نے پہن رکھی تھی نا چادر وہ شرف الدین بوسیری کے گلے میں ڈال دیا اور ان کے بدن پہ ہاتھ پھیرا جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو شرف الدین بوسیری اٹھ کے کھڑے ہو گئے فالج کا مرضہ ختم ہو گیا لقوے کا مرضہ ختم ہو گیا خواب میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے جیسے آنکھ کھلی تو جو چادر حضور نے پہنائی تھی وہ چادر بھی موجود تھی خواب میں تندرستے تھے تو صحیح بھی مل گئی پورا گھر خوشبو سے مہتر تھا گشت لکیا نہایا وہی چادر اوڑی اور اوڑ کر گھر سے باہر نکلے وہی مجذوب ملا مجذوب نے کہا شرف الدین جو قصیدہ رات کو تم نے لکھا ذرا وہ مجھے سناو نا شرف الدین بوسیری نے کہا بابا جو قصیدہ رات کو لکھا میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے وہ تم کو کیسے پتا چلا کہ وہ قصیدہ میں نے لکھا ہے تو کہا وہ کیا ہے مولا صلی اللہ وسلم لکھا نا تم نے وہ پڑھ کے سناو کہا یہ تو کسی کو نہیں پتا آپ کو کیسے پتا وہ مجذوب کہتے رات کو رسول اللہ کے دربار میں جو سنا رہے تھے نا اس دربار میں میں بھی موجود تھا السلام علیکم ورحمت اللہ